بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی سپیشل پاڈکاسٹ میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم میں ظل حسین اور عامر شہباز حاشمی صاحب آپ کے سامنے آج کی خبروں کے جو تجزیات لے کر آتے ہیں اس کے اندر آج ہم بات کریں گے وہ کہتے ہیں نا کہ تلوار جو ہے وہ چل پڑی ہے اور تمام جو ملزمان ہیں ان کے اوپر بقاعدہ طور کے اوپر برابر طریقے سے تلوار چلتی نظر آ رہی ہے حاشمی صاحب پہلے کہتے تھے جناب بزراج ہو ہیں حکومتی بزراج ہو ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا کل تو بڑا زبردس قسم کا سیٹ بیک ہو گیا فیصل وارڈا صاحب کو نا اہل ہی کر دیا یہ کیسے ہو گیا یقینی یہ تو ویسے فیصل وارڈا کا غلط بیان حلف آئین کی آرٹیکل سیسٹی ٹو ون ایف کے ذمہ میں آتا ہے اور پھر الیکشن کمیشن نے تاریخ انصاف کے رینما فیصل وارڈا کو تاہیہ نا اہل قرار دے دیا اور یہ یقینی پاکستان تاریخ انصاف کے لیے تو بڑا دھچکہ تھا کہ بھی تاریخ انصاف کے رینما کو فیصل وارڈا کو نا اہل قرار دے دینا حالانکہ فیصل وارڈا کے اوپر بڑا مان تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ساکر قصار کے گھر میں وہ بڑا بے دریغ آتا جاتا تھا ملاقاتیں بھی کرتا تھا کلیم کرتا تھا کہ اس کے جنرلز سے ملاقاتیں ہیں ان کے یارانہ دوستانہ وہ ان خفیہ کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں اور بڑا وہ مان تھا لیکن بیسیکلی اس کا کردار پر ہم بات نہیں کرتے وہ کیا تھا یا نہیں تھا لیکن ایک بات ہے کہ اس نے آرٹیکل سکچی ٹو ون ایف کی خلاف برزی ضرور کی اور یہی وجہ ہے کہ یہ بہت جلد فیصلہ آ جانا چاہیے تھا بہت دیر کی مہربان آتے آتے لیکن امیلیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ یقینی قابل استائش ہے اور تین دن پہلے ہم نے یہ بات بھی میرے خیر میں بلوگ کیا تھا جس پہ ہم نے کہا تھا یہ موسم رت بدل چکے ہیں عدالت عدلیہ نے مزاج میں اپنی تبدیلی وہ لے آئے ہیں اب بہت کچھ اور بھی ہوگا اور عدلیہ وہی فیصلہ کرے گی کچھ ان کی مرضی ہوگی کچھ پھر ان کی بھی مرضی ہوگی ان مرضیوں میں پھر فیصل وادہ کو بھی پہلا پہلا اگر یہ اس کو نہ کیا جاتا تو یقینی پھر اگلا سٹیپ بھی نہیں اٹھا ہے اٹھا سکتے تھے یہ لوگ بہرحال الیکشن کمیشن نے فیصل وادہ کو بطور ایم میں نے تمام مرات واپس کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہایا کہ دو ماہ میں تمام تنخواہیں اور مرات واپس سے جمع کروا دی جائیں اور الیکشن کمیشن نے فیصل وادہ کی سینٹ کی رکنیت کا نوٹفکیشن بھی واپس لینے کا پھر حکم دے دیا ہے بیسیکلی تو فیصل وادہ صاحب کا تو یہ مسئلہ ہوا نا کہ انہوں نے نادرہ کا جمع کروایا جو سٹیٹک سے سرڈیفکیٹ تھا وہ انہوں نے بیان کیا اور سٹیٹمنٹ کوئی اور تھی ان کی وہاں تاریخ کی بھی غلطی تھی تو یہ دو سال سے زیادہ عرصہ جیرے سمات رہا کیس اور پھر قومی اسمبلی کے قادر مندو خیل ہے وہ مغالبا کراچی سے ان کا تعلق ہے اور سمیت تین درخواست گزاروں نے فیصل وادہ کی نااہلی کی استضاق کی وہاں انہوں نے سیم دیر کی تھی کہ آپ مہربانی کریں کہ اس کو آپ جلدی اس کا فیصلہ کیا جائیں تو بہرحال جو ہے نا تیس دسمبر دوہزار اکیس کو ان کا فیصلہ محفوظ کر دیا گیا تھا اور یہ الزام ان پر دوہزار اٹھانہ کو لگا تھا عام انتخابات میں جب کاغذات نامزدگی میں جمع کراتے ہوئے دوہری شخصیت کو چھپانے کا ان پر الزام تھا دوہری شریعت کو انہوں نے بالکل چھپایا لیکن یہ تلوار صرف یہاں پہ نہیں چل رہی ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے نیوز بولیٹن دیکھ رہے تھے اس کے اندر تو شہباز شریف، حمزہ شہباز صاحب اور ان کی فیملی کے اوپر بڑا زبردس قسم کا فرد جرم آئیت کرنے کے لئے تھارہ فروری کو ان کو بلالیا گیا ہے عدالت کی طرف سے تو ایسا لگتا ہے کہ عدالتوں کے ذریعے سے وہ انصاف کا ترازو جو ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے بیلنس کیا جا رہا ہے کسی کو نااہل کسی پہ فرد جرم آئیت کسی پہ کچھ تو کسی پہ کچھ یہ سارے سے حسدان اندر چلے جائیں گے بچے گا کون سردی یہ خیال ہے کہ بیلنس کرنا ہے معاملے کو اگر ایک بندہ یہاں کا اڑا آیا ہے دوسرا بندہ وہاں سے اڑانا ہے انہوں نے 23 مارچ قریب آتی جا رہی ہے جہاں انہوں نے لانگ مارچ کرنا تھا یا شہباز شریف کی مومنٹ بہت تیز ہو گئی ہے لوگوں سے لابنگ کرنے کے حوالے سے اور تون تون ان کا بلڈ پریشر بھی بڑھتا جا رہا ہے گارمنٹ کا اور نیپ تو ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی ہے امران خان صاحب کی اور ان کے ڈی جی صاحب جب چاہتے ہیں جعوید اکبال صاحب تو جو پی ایم صاحب کہتے ہیں اس کو منوعاً تسلیم بھی کرتے ہیں وہ کسی کو بھی سر سے پاؤں تک کسی وقت بھی چوم لیتے ہیں چوم لیتے ہیں بڑی بات یاد کرا دیا آپ نے تو بہرحال پتہ نہیں کس کس کو چوما ہوگا انہوں نے بہرحال یہ ایک ہے کہ اب اس کا کیا بنے گا اس کے اوپر نیپ کے اس کے اوپر فیصلے کے بعد حکمت عملی شہباز شریف صاحب کی یا ان کی فیملی کی کیا ہوگی یہ اس کے بعد کی خبر کی اوپر ہم اس کو چھوڑتے ہیں کیونکہ یقینی پچھلی بار بھی جب لیپ نے ایک ریفنس دیر کرنے کی کوشش کی تھی تو لاہور ہائی کوٹ نے ان سے روک دیا تھا آپ کو یاد ہوگا اور اس بار بھی ممکنہ حد تک اگر کوئی ایسا ممکن ہے کہ ہو جائے لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو ابھی اس پل کے نیچے سے بہت سے پانی نے گزرنا ہے کچھ وقت اور بیچ گزرے گا تو فیصلہ یک دم نہیں ہوگا اگر مثلاً ان پر فرد جرم عید ہوتا ہے تو ان کو کہا جائے گا کہ آپ زمانتیں کروائیں پھر وہ بیلز لیں گے پھر ایک پروسس اور چلے گا تو بہرحال ایک پروسس ہے آپ دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے جی بلکل دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور آنے والا وقت ہماری سیاست کو کس دوراہے پر لے کر جاتا ہے اس وقت تو خاصی عجیب سی صورتحال چل رہی ہے اپوزیشن اکٹھی ہو بھی رہی ہے نہیں بھی ہو رہی حکومت کے خلاف کھڑی ہو بھی رہی ہے نہیں بھی ہو رہی تو یہ تو صورتحال تو بڑی عجیب سی ہے آنے والے ٹائم کے اوپر ہمارے جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر قبروں پر نظر رکھئے اس کے علاوہ آپ ہمارے پروگرامز کو دیکھتے رہیے کمنٹس میں اپنی آراز ہے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے خوش رہیے آباد رہیے اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھئے مجھے اور ہمیں شہباز حاشمی صاحب کو اجازت دیجئے خدا حافظ